ہی علی الفلاح حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ مکہ کے تھے نہ مدینہ کے تھے بلکہ یمن کے رہنے والے تھے اور یمن میں بھی ایک قبیلہ تھا اور اس میں ایک چھوٹا سا خاندان تھا عبس تو اس خاندان کے یہ چشم و چراب تھے اور ہوا یہ تھا کہ ان کے والد جوانہی میں جاہلیت کے زمانے میں لڑائے وغیرہ ہوتی رہتی تھی تو جوانہی میں کسی کو قتل کر دیئے تھے اب قتل کے بعد در سے یہ یمن چھوڑ کر کے بھاگ آئے اور یسرب میں آ کر کے رہائش اختیار کر لیئے اور یسرب میں ایک قبیلہ تھا قبیلہ عبدالعشل تو اس سے دوستانہ تعلق قائم کر لیئے اور انہوں نے پناہ دے دی کہ ٹھیک ہے آپ یہاں رہیے اور پھر اسی قبیلے والوں نے جہاہے اپنی ایک بچی سے شادی کر دیئے تو وہیں سمجھے کہ ان کا سسرال ہو گیا اور پھر وہیں جہاہے چرپانچ اولادیں ہوئی جس میں سے ایک حضیفہ بھی تھے تو سمجھ جائیے کہ حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ددھیال جو تھا وہ یمن تھا اور ننھیال جو تھا وہ یسرب جو بعد میں مدینہ کے نام سے مشہور ہوا لیکن یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد جہاہے وہ آنا جانا پھر جہاہے جب کافی عرصہ گزر گیا تو ان کے والد پھر جہاہے یمن آنا جانا شروع کر دیئے کیونکہ بات پرانی ہو گئی تھی اب اس کے بعد جہاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جہاہے نبوت کا اعلان کیے تو ان کو اطلاع ملی اطلاع ملی تو یہ دونوں باپ بیٹے آئے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہاں پر سوال وال کیے اور جب مطمئن ہو گئے تو دونوں باپ بیٹے نے اسلام قبول کر لی گئے اور اس کے بعد ان کے والد جو یمان تھے زیفہ بن یمان انہوں نے کہا کہ ہم ہجرت کر کے آ جائیں آپ کے پاس یا آپ کی مدد کریں یعنی آپ کے دعوت و تبلیغ کے قوس کو آگے بڑھائیں اپنی ایریہ میں رہ کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت نہ کرو نسرت ہی کافی ہے یعنی جو میرا مشن ہے وہی مشن کو آگے بڑھاؤ کیونکہ معلوم تھا کہ یہاں سے خود ہجرت کر کے کہیں جانا ہے تو پھر یہاں ہجرت کر کے پرولم اور ہو جائے گا تو اس لحاظ سے جہاں ان لوگوں کو ہجرت سے منع کر دیئے اور وہ لوگ جہاں رہنے لگے تو بیشتر اوقات یہ لوگ مدینہ میں بھی رہتے تھے یمن میں بھی رہتے تھے اب اس کے بعد جب ان لوگ اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ کر کے مدینہ چلے گئے ہیں تب ان لوگوں نے سوچا کہ اب ہم لوگ بھی جہے پروپر طریقے سے مدینہ ہی پرماننشفٹ ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور ہجرت کا بھی اعلان ہو گیا کہ آپ تو ہر ایک کو آنا ہے لیکن ان کو اطلاع جہاں تھوڑا سا تاخیر سے ملی لیٹ سے ملی تو سمجھ جائے کہ دو ہجری میں ان کو اطلاع ملی وہ بھی اطلاع ملی یہ کہ جنگ بدر کا موقع تھا اور پتا چلا کہ مکہ کے لوگ جہے ایک ہزار کا لاو لشکر لے کر کے نکلا ہے اور یقینی بات ہے چڑھائی کہاں کریں گے یسری پہ کریں گے مدینہ پہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کریں گے تو یہ دونوں باپ بیٹے بھی جہے اس غزوے میں شریک ہونے کی نیت سے نکلے یمن سے لیکن ابھی راستہ ہی میں تھے کہ ابو جہل کے جہل لشکر والوں نے ان کو پکڑ لیا اب مکہ میں ایک مردہ آ چکے تھے یہ لوگ اور ان کے سیرت و کردار سے لوگ واقف تھے تو ابو جہل کو جہاں کھٹک گیا کہ یہ دونوں جا رہے ہیں جنگ میں ان کے طرف سے پڑھ لینے کے لئے تو پوچھے تم لوگ کہاں جا رہے ہیں جنگ میں سپورٹ کرنے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جنگ میں سپورٹ کرنے کے لئے نہیں جا رہے ہیں ہم لوگ مدینہ جا رہے ہیں مدینہ میں ہمارا سسرال ہے اور ہم رہتے ہیں وہاں پہ دوستی آری بھی ہیں لیکن ابو جہل نے کہا نہیں تم لوگ جنگ میں سپورٹ کرنے جا رہے ہو اور ہمارے خلاف تم جہاں ساتھ دو گئے لیکن وہی قریشی میں سے کوئی آدمی آیا اور ابو جہل سے کانہ فوسی کیا کانہ فوسی میں جہاں وہ اس اندام نے کیا کہ وہ سر وگر ایسے ہلایا کہ بات یہ بالکل سمجھ میں آ گئی کہ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ یمن کے ہیں اور عبس قبیلے کے ہیں تو اگر ان کو کچھ کریں گے تو پھر ان کے قبیلے والے ہم لوگ کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اپنی تجارت جہاں شام اور یمن دونوں طرف ہے تو ان کی ایریا میں بھی ہم لوگ کو جانا رہتا ہے تو ان پر جہاں یہ دو آدمی کو دیکھ کر کے آپ آرام سے ہاتھ مت ڈالیے ورنہ اس کا کنسیکنس جہاں تھوڑا مہگا پڑ جائے گا تو ابو جہل کو بات سمجھ میں آئی تو پھر وہ تھوڑا پہترہ بدلا آجا بولو کہاں نہیں لیں گے مدینہ میں جائیں گے بس تو اس لحاظ سے ان کو مدینہ نے دیا لیکن جیسے مدینہ آئے تو مدینہ میں جنگ بدر کی تیاری شروع تھی کیونکہ پتا چل گیا تھا کہ ادھر سے ایک ہزار کا لاو لشکر کا کافلہ روانہ ہو چکا ہے تو یہ دونوں باپ بیٹے بھی پہنچے مدینہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرکت کی خانچ ظاہر کی کہ ہم لوگ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں لیکن ایک بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی بھی ہوئی لیکن بولے کیا بات ہے بتا تو بولے کہ میں آ رہا تھا راستے میں اس طرح کے معاملہ ہو گیا اس نے کہا کہ تم وعدہ کرو کہ تم جہاں شامل نہیں ہوگے تو ہم لوگ وعدہ کرتے ہیں جان بچانے کے خاطر کیا کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم وعدہ کرتی ہو تو آپ اس وعدے کو وفا کرو اور اب تم لوگ مدینہ ہی میں رہو اور ہم لوگ لڑکے آتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ بلکل جہاں تین گناہ زیادہ لشکر تھا ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کل میسر فوج ہوئی تھی وہ تین سا تیرہ تھی لیکن پھر بھی جہاں تین سا پنگرہ ہو جاتے لیکن بولے نہیں جو وعدہ ہے وہ وعدہ ہے اور اس کو نبھا ہوتا ہوں تو اس طرح یہ دونوں باپ بیٹے جہاں بدر میں تو شامل نہیں ہوگا ہے تو اسلام کیسے لائے یہ میں آپ کو بتا دیا بدر میں کیا معاملہ ہوا یہ بھی آپ سمجھ گئے کہ ایک وعدہ کو وفا کرنے کے خاطر یہ دونوں باپ بیٹے شدید خواہش کے باوجود جہاں وہ شریک نہیں ہو سکے جنگ احد ایک سال کے بعد ہوا آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں ان کے ستر مارے گئے ستر قیدی بنے اور جو سب سے جہاں ٹاپ لوگ تھے وہی مارے چلے گئے تقریباً چوبیس ان کے قائد مارے گئے تھے بس ایک بچ گیا وہ کون ابو سفیان چونکہ وہ شاملی نہیں ہوئے تھے تو اب ان کے جتنے سردار کے لڑکے لوگ تھے یہ لوگ بدلے کی آگ میں جل رہے تھے تو ابو سفیان کو جہاں موبیلائز کر کے وہ حد کے میدان میں ایک سال کے بعد لے کر آئے تین ہجری شوال میں اب اس میں یقینی بات ہے کہ ان دونوں باپ بیٹے کو جو شدید خواہش تھے وہ ارادہ کو فلفل کرنے کا موقع مل گیا تو اس میں یہ دونوں باپ بیٹے شہر گئے لیکن یمان جو تھے کافی بوڑے ہو گئے تھے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ عورتیں بچے وغیرے کو جہاں سیف جگہ پر رکھے تھے وہ ڈیوٹی دے دیئے کہ آپ یہاں پر رہی جائیں اب بقی امین فائٹر سے بھی رہیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہزار کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نکلے تھے ادھر سے تین ہزار کا لشکر آ رہا تھا لیکن ٹھیک جب فوج ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی تو عبداللہ بن عبی جہاں وہ تین سو کا لشکر لے کر نکل گیا تو بقیہ ساتھی سب بچے تو اب اسی ساتھ سو کو منیز کرنا تھا جنگ بدر میں تو تین گناہ زیادہ تھے اب یہاں پہ چار گناہ زیادہ ہو گئے تو اس لحاظ سے ان کو اور ایک اور کو جہاں عورت و بچوں جہاں پہ تھے وہاں پہ رکھ دے کہ ان کی حفاظ کیجے اب بقیہ لوگ میدان میں آئے تو جنگ احد کے بارے میں تو معلوم ہے کہ شروعات میں مسلمانوں کے جیت ہوئے اور ایک جو ویک پوائنٹ تھا وہ پہاڑی درہ اس پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچاس تیر اندازوں کے ساتھ دے دیئے تھے کہ اس کو آپ سمحال لیجئے تو بقیہ پورا میدان ہم لوگ ساڑھے چھے سالوں لوگ مل کے سمحال لیں گے لیکن جیسے ہی جیت کے خوشی میں سب لوگ درہ چھوڑ دی یہ مال غنیمہ سمیٹنے لگے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرمہ بن ابی جہل اس کی عقابی نہیں دیکھ لی کہ یہ درہ خالی ہے اس میں سے پچاس میں سے پہنتیس لوگ چھوڑ دیئے تھے پندرہ لوگ چھٹکٹ نظر آ رہے تھے دو سا گھوڑوں کا رسالہ لے کر رونتے ہوئے چلے اب وہ جیتی ہوئی بازی وہ ہار میں تبدیل ہو گئی مسلمان یہ ہو گئے اب بلکل کیوس کیریٹ ہو گیا کوئی سمجھی بھی نہیں آ رہا تھا اسی میں کیا ہوا کہ جب گھمسان کا رن پڑا ہے تو یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ دو یمن کے تھے اتنے لوگ پہچانتے ان چانتے بھی نہیں تھے وہ کسی نے جہاں اس کو غیر مسلم سمجھ کر کے مسلمان ہی لوگ اٹیک کر دی یہ دو بچوں آرہے عورتوں کے بعد ہے وہ سمجھے گے کہ دشمن کا کوئی آدمی ہے جو بچے اور عورتوں کو اٹیک کرنے کے لئے آ گیا ہے وہ لوگ ان پہ ٹوٹ پڑے اب جیسے ہی ٹوٹ پڑے تو چلا رہے بھائی میں مسلمان ہوں اب کوئی وردی وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی یونیفارم تو رہتی نہیں تھی اب اس میں جو ہے حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے کہ میرے والد میں سب ٹوٹ پڑے ہیں اب وہ کچھ دیر تر ڈیفنڈ کیے اب وہ چلاتے رہے کہ میرے والد ہیں میرے والد ہیں جب تک تو لوگوں نے کام تمام کرتے ہیں تو اس طرح وہ یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ہاتھ ہوئی شہید ہوگی اور وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پائے اور حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو دیکھے کہ مسلمانوں کے ہاتھ ہوئی اب جیسے کی قسمت میں موت لکھی رہتی ہے وہ تو ہو کر رہتی ہے اس موقع پہ بھی جو ان کے زبان سچا الفاظ دکھ لیا ہے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو معاف کرے تم لوگوں نے یہ کیا کر دی ہے یہ تو میرے والد تھے مسلمان تھے اصابقون الولون میں سے تھے یہی وجہ ہے کہ پھر جب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اطلاع ملی ہے مدینہ گئے ہیں تو پھر اس کا دیت اپنے جیب سے ادا کیے کہ یہ مسلمانوں کے مسٹیک یعنی ہماری مسٹیک ہے تو لیڈر اس کا ادا کرے گا لیکن یہ اتنے فیدائی تھے کہ بولے کہ نہیں اس کو غریب غربہ میں بانٹ دیجئے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح سے جنگِ بدر جنگِ وحد کا دیکھ دی خندق میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو ہے بلکل یونک کارنامہ ہے اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو بھی بائیوگرافی میں بات آئے گی جو اُبھری ہوئی صلاحیت ہے اسی کو بیان کیا جائے گا بکیا جو کومن ہیں وہ تو بار بار ریپیٹ نہیں کیا جائے گا ایک صحابہ گرام کا نیچر ہے وہ سب سمجھتے ہیں تو خندق کے بارے میں میں لاشٹ میں بیان کروں گا اب پھر تبوک کے بارے میں بھی تھوڑا سا لاشٹ میں بیان کرتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدد تمام غزوات میں شریک رہے ہیں خندق میں بھی سلحہ دیبیہ میں بھی فتح مکہ میں بھی تبوک میں بھی سمیں لیکن خندق میں ان کا ایک بلکل جہاں الگ ایک معاملہ ہوا تبوک میں بھی ایک الگ معاملہ ہوا تو اس کو ہم لاشٹ میں بیان کرتے ہیں اس کے بعد گیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا ہے تو یہ پھر جہاں عراق میں سکونت اختیار کیا کیونکہ حضر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عراق وغیرہ فتح ہو گیا تھا اب پھر دھیرے دھیرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پورا فتح ہو گیا تو انہوں نے جب اپنی سکونت اختیار کیے وہ عراق میں کیے اب عراق میں کبھی کوفہ میں رول ادا کر رہے ہیں کبھی نصیبین میں ادا کر رہے ہیں کبھی مدائن میں کر رہے ہیں یعنی تین جگہ ہیں یعنی ان کی جو زندگی ہے سمجھے کہ حضر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرہ ہجری میں انتقال کیے ہیں اب تیرہ سے لے کر کے چھتیس ہجری میں ان کا انتقال ہوگا تو اب اس لحاظ سے جہاں یہ جو بائیس تیس سال ہے تو یہ کہاں آپ زندگی کی زارے نہ مکہ میں نہ مدینہ میں نہ یمن میں بلکہ عراق میں اب عراق کے مختلف شہر میں کبھی کوفہ میں کبھی نصیبین میں کبھی مدائن میں جہاں جہاں ان کو حکم ہوتا تھا کہ یہاں کے گورنر بن جائیے پھر یہاں کے بن جائیے پھر یہاں کے بن جائیے تو اس طرح یہ ہے تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پورا عراق فتح ہو گیا تو عراق کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظامی لحاظ سے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا تھے نیچے کا ایریا جو ہے دجلہ والا ایریا جو ہے اس کو الگ کر دیئے اور فرات والا جو ایریا ہے اس کو الگ کر دیئے کیونکہ دو ندی ہے دجلہ اور فرات اسی دو ندی کے وجہ سے جو ہے وہ عراق کے سیولائزیشن قائم ہے تھی بیبلونین سیولائزیشن تو فرات کا ایریا جو ہے پورا ہردگرد کا ایریا کیونکہ ندی کے کنارے ہی کنارے آبادی ہوتی تھی بقیہ تو ریگستان ہے تو فرات کی ندی جا رہی ہے تو اس کے کنارے کنارے آبادی ہے اب پھر دجلہ ہے تو اس کے کنارے کنارے آبادی ہیں تو فرات کے کنارے والی پورے آبادی جو ہے وہ دے دیئے تھے عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بند و بسم ہے کہ یہ پورے جو ہے یہاں کے خراج وغیرہ یا پھر عشر وغیرہ زکاة وغیرہ یہ پورا انتظام آپ سمجھا لیں گے اور دجلہ کا جب پورا ایریا تھا وہ دے دیئے تھے حضر حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ تو یہ حزیفہ جبکہ وہاں کے دجلہ کے ایریا والے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ سیولائز نہیں تھے یعنی اس لحاظ سے کہ تھوڑے شرارت پسند بھی تھے لیکن انہوں نے اپنے ٹیلنٹ وغیرہ سے بہت اچھے سے منیج کیے سب لوگوں کے لون آرڈر قائم کیے اور زمین کا بھی اچھا سے بندوبست کیے اتنا اچھا بندوبست کیے کہ یہاں سے پھر جب مدینہ سینٹر میں جب مال بھیجا جاتا تھا تو حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مردہ دیکھ کر کے تاجب میں پڑھ گئے آپ بول پڑے کہ لگتا ہے کہ زمین پر کچھ زیادہ ہی بوجھ ڈال دیا گیا ہے مطلب تمہیں اتنا بھیجے ہو کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں کے لوگوں کو زبردستی زیادہ زیادہ کھیچ لیا ہو کیونکہ میز سے بہت زیادہ لگ رہی ہے تو ان سے ملاقات جب ہوئی تو انہوں نے کہا لقد ترکت فضلہ میں تو بہت زیادہ چھوڑ بھی دیا ہوں تب اتنا ہے تو اس لحاظ سے میں کوئی زبردستی نہیں کیا ہوں یہ ہمارے ٹائلنٹ کا نتیجہ ہے یہ ہمارے بندوبست کا نتیجہ ہے جیسے حضر یوسف علیہ السلام بہت اچھا منیج کیے تھے ویسے یہ منیج کیے تو انہوں نے کہا کہ میں تو تھوڑا سا لائٹ ہینڈ لیا ہوں بہت ساتھ انہیں نظر انداز بھی کر دیا ہوں اور بقیہ جو بڑے بڑے یہ تھے اس کو میں لے کر کہ آپ کے پاس بھیجا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ اتنا آیا ہے تو اس کے بعد یہ تو ان کا انتظامی صلاحیت ہوئی کہ انتظامی صلاحیت یہ ہے کہ وہاں کے لوگ مطلب دجلہ کے ایریا کے لوگ تھوڑا امن پسند نہیں بھی تھے پھر بھی ان کو کنٹول کیے اب ان کو بندو بس اتنا اچھا کیے کہ وہ لوگ خوش ہو گئے تو ان کو کیا چاہیے تھا ادھر خلیفہ راشد بھی خوش ان کے اس سے اب اس کے بعد تھوڑا سا جنگوں کا آغاز ہو گیا اٹھارہ ہجری میں نہاون کی جنگ شروع ہوئی نہاون ایران کے بیچ میں تو وہاں حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جانباس صحابی تھے نومان بن مقری اب یہ پورا مخلفہ راشددین کے سیریز میں کور کیا ہوں نومان بن مقریم کو سپہ سالار بنا کر کے اٹھارہ ہجری میں نہاون کے طرف روانہ کیے کہ آپ جائیے لیکن یہ مارکہ بڑا تھا کیونکہ یہ ایران ہو یا افغانستان ہے یہ پورا پہاڑی ایریا ہے اب پہاڑی ایریا میں فائٹ کرنا اتنا آسان نہیں رہتا کیونکہ وہاں جب گوفائیں وغیرہ رہتی ہے دشمن آرام سے جو ہے وہ شپ کر کے وار کر سکتا ہے تو اس لحاظ سے جو ہے نومان بن مقریم کو بھیجے تو اتھارہ ہزیفہ بن یمان جو کوفہ میں تھے ان کو بولے کہ آپ ایک فوج لے کر کے آپ بھی نکلئے ہیں نہاون پہنچئے تاکہ نومان بن مقریم کو سپورٹ حاصل ہو سکے اور اتھارہ ایک صحابی تھے سائب بن اقرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نصیحت کر دیا کہ ان کو لگا کہ نہاون کے جنگ تھوڑی سے خطرناک ہے اسی میں حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سے جانا چاہ رہے تھے یعنی قادسیہ کے لیول کی جنگ تو ان کو وسیعت کر دیئے جیسے آف صلی اللہ تعالیٰ نے جنگ موتا میں وسیعت کیے تھے کہ اگر نومان بن مقریم شہید ہو جائیں تو تم لوگ پھر ان کو بنا لینا حضیفہ بن یمان کا امیر بنا لینا تو جو اندیشہ تھا وہی ہوا کہ نہاون کے جنگ میں جیت تو ہو گئی لیکن ان کا گھوڑا جو ہے جو نومان بن مقریم نزی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فسل گیا اور یہ پٹکے گئے یعنی پہاڑی کے پتھر تھا اس پہ اور وہاں پہ یہ شہید ہو گئے تو اس لحاظ سے جیسے ہی شہید ہوئے تو یہ زخمی حالت میں تھے ہی تو بول دیئے کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے بعد کون تو انہوں نے بھی مشورہ دیا کہ حضیفہ بن یمان کو بنانا اور پھر صاحب بن اخرہ آئے کہ ہم کو امیر المومنین بولے تھے کہ اگر نومان بن مقریم کو کچھ ہو جاتا ہے تو تم لو اپنا امیر کن کو بنا لینا اور حضیفہ بن یمان کو بنا لینا تو اس طرح سے جہاں وہ ان کو بنا لیا گیا تو سمجھے کہ انیس ہجری آتے آتے پورا نہاوند فتح ہو گیا پورا علاقہ فتح ہو گیا اور پھر فتح کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ واپس آگئے کوفہ اور وہاں پہ رہنے لگے آپ سمجھے دو تین سال رہے ہوں گے کہ اس کے بعد پھر جنگوں کا آغاز ہوا تو بائیس ہجری میں یعنی تین سال کے بعد یہ آزربائیجان ادھر مہم کا آغاز ہوا آپ جانتے ہیں کہ رشیہ آزربائیجان ترکی بلیک سی اور کیسپین سی کے بیج میں جو تین کنٹری ہے آرمینیا آزربائیجان اور جورجیا تو یہ تینوں کنٹری آتی ہے تو اس میں آزربائیجان ہے اور آزربائیجان آج کے لئے تو کیپیٹل باکو ہے لیکن اس زمانے میں ارد بیل تھا تو ادھر کی فوج روانہ ہوئی تو ان کو بولے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ ارد بیل جائیے اور اس کو فتح کیجئے اس کو فتح کرنے کے بعد بولے کہ آگے بڑھ جائیے اب موقان جگہ ہے اس کو بھی فتح کر لیجئے اور اس کے بعد اس سے آگے ایک جگہ تھے جیلان تو اس کو بھی فتح کر لیجئے اب یہ بہت ٹوپ کے صفحصالات تو تو اچھے اچھے لوگ جن سے مقاولہ نہیں کر پاتے تھے کچھ جو ہے فائٹ جاتے تھے اس کے بعد سرنڈر کر کے معاہدہ وغیرہ کر لیتے تھے اب بلکل جہے اسی اسٹائل میں چل لیے تھے جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تینوں فتح ہونے کے بعد انہاوند کا سمحالنے کے بعد ایک سٹائک دیئے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کو معذول کر دی چلیے معذول کیونکہ وہ چیک بھی کرتے رہتے تھے ایمان وغیرہ کہ کس کے لیے لڑے شجاعت کے لیے بہادری کے لیے ناموری کے لیے تو ان کو معذول کر دی اب معذول کر دی یہ آیا آپ بولے کہ اب آپ کی جگہ پہ جو سپاہ سالہ رہیں گے وہ اتواہ بن فرقد رہیں گے اور آپ جہاں عام سپاہ بن کر رہیے یا پھر جہاں مطلب کوفہ آ جائیے تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے تو یہ تینوں فتح کرنے کے بعد ان کو معذول کر دیا گیا اور پھر جو آگے کا پورا جہاں جنگی سفرد جو تھا وہ اتواہ بن فرقد کے سرکردگی میں شروع ہوا لیکن یہ ٹیلینڈڈ تھے تو امتحان ہی مقصود تھا تو اس کے بعد جہاں پھر حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کو مدائن کا گورنر بنا دیئے تو نیچے بسرا ہے پھر کوفہ ہے پھر مدائن ہے اور ایران کا جو پھر کسرا کے دربار لگتا تھا وہ مدائن ہی میں لگتا تھا وہ اس کا جو کیپیٹن تھا تو مدائن کا والی بنا دیئے اور جب مدائن کا والی بنا کر لیٹر لکھیں مدائن والوں کو کہ دیکھو میں ایک جہاں نیا گورنر بھیج رہا ہوں تو حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی ایریا میں کسی گورنر کو بھیجتے تو اس میں ان کو جہاں ایک لیٹر تو ان کو بھی دیتے ایک لیٹر ان کو بھی دیتے لیکن ان کو جو لیٹر دیتے تو اس میں جہاں بڑی تفصیل سے لکھتے کہ ان کے یہ حقوق رہیں گے تمہارے یہ حقوق رہیں گے ایسا کریں گے ایسا کریں گے لیکن ان کو جب بھیجے تو بلکل خصوصیت کے ساتھ سیدھ دو لفظ لکھیں کہ ان کی اطاعت کرنا جو مانگے دینا بس دوچ باقیہ اور گورنر کے ساتھ دیکھو اچھا سلوک کر رہے ہیں تو ٹھیک رہنا نہیں تو پھر مجھ کو بتانا اور یہ کرنا وہ کرنا یہ سارے جی رہ دیتے ہیں لیکن ان کے بارے معلوم تھا کہ یہ اتنے لیول کے ہیں کہ یہ میسیوز تو کریں گے ہی نہیں بس دو لفظ لکھ دیئے کافی ہے کہ ان کی اطبعات ماننا جو بھی یہ درخواست کریں یہ دیں تو یہ جب ان کا پیغام پہنچا ہے تو مدائن والوں کو سنائے جمع ہوئے جو سردار لوگ تھے اب پڑھے تو پڑھنے کے بعد سب لوگ نے کہا ہا 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 ہم تو آپ کے اطاعت کریں گے اور آپ کے بارے میں تو بہت سنے ہیں آپ جہاں نہاون فتح کیے ہیں پھر ہرد بیل موقع فہمس تو ہوئی کہتے تو آپ کی کوئی بات ہے مانگ یہ کیا مانگتے ہیں تو انہوں نے کہا مانگنا کیا ہے کھانے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا دے دو اب میرے گدھے کے لیے چارہ دے دو بس دو جب تک میں رہوں یہ دو چیز ملنی چاہیے مجھے کہ بس اور کچھ مانگیں گا نہیں منیمم لیتے تھے ویسے ہی انہوں نے بھی کہا کہ بس ہم کو تھوڑی سی چاہیے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا مدائن کیا تھا یہ سمجھے واشنگٹن تھا اب یہاں جو رہے گا تو وہ تھوڑا عیش میں پڑے گا اسی لئے دیکھئے کہ بار بار جا ہے وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی بھیجے کہ یہاں جا کر کے کوئی چنج ہوتا یا نہیں ہوتا دو ہی جگہ چنج ہونے کا ڈر رہتا تھا ایک شام میں ایک مدائن وغیرہ میں یہ بڑا سیولائزڈ جگہ تھا تو ان کو ایک مردہ بلائے کہ دیکھیں بھائی کیا حال چالا ہے دو چار سال کے بعد کہ تھوڑا سوچ اچھ میں فرق کلر وغیرہ میں فرق ہوا یا نہیں ہوا ہے کھانے پینے میں تو جب یہ مدینہ آئے تو حض و مرض یہ اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا چھپ گئے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے انداز میں انٹری بکرہ لیتے ہیں جب یہ انٹری لیے تو جیسے پہلے ہی تم خاک سارت ہے ویسے ابھی بھی خاک سارت ہے تو حض و مرضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہ ان سے لپڑ گئے تھا وہاں پر ہسٹوریکل جملہ بولے کہ تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں یعنی تمہارے اندر ذرہ برابر بھی چینجز نہیں آئے جیسے ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کوئی دنیا نے چینج کر دیا لیکن ابو عبیدہ پر اثر نہیں کر پائی دنیا ویسے ان کے بارے میں بھی بولے کہ تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں تو اب انہوں کو آخر تک مدائن میں رہیں گے کہ اب کوئی بسلہ نہیں ہے آپ رہی آخر تو اب اس وقت تو نہیں بولے کہ آخر تک یعنی کنکلوزن کے طور پر کہ وہ آخر تک مدائنی میں رہے اور ان کی وفاہ جہ چھتیس ہجری میں مدائنی تک ہوئی ہے تیس ہجری میں کیا ہوا کہ پھر ایک مہم کا آغاز ہو گیا یہ نہاوند کے بعد جہانا پھر وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ پھر بورڈر کا ایریہ کے فوج جمع کر گیا پھر اٹیک کرتا تھا اور کھوئی ہوئی زمین کو واپس لینے کی پوش کرتا رہتا تھا تو خوراسان میں جنگ شروع ہو گئی ابھی جو خوراسان بار بار آ رہا ہے تو سعید بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنی سمجھ سپہ سالار بنا کر کے تیس ہجری میں خوراسان کے فتح کے لئے بھیجے کہ جائیے آپ خوراسان کو فتح کیجئے اب پھر ان کو بولے کہ کوفہ سے آپ خوراسان ایک فوج لے کر آ جائیے سعید بن آس کے لئے جیسے نومان بن مقرن کے لئے بھیلے تھے نہاوند میں آپ ایک فوج لے کر گیا کیونکہ بلکل قریب تھے مدینہ تو دور ہے ایک بڑی فوج میں ادھر سے بھیج رہا ہوں سینٹر سے آپ قریب ہیں ایک چھوٹی سا فوج لے کر رکھے آپ آ جائیے تو سعید بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لئے کوفہ سے خوراسان کے طرف یہ ایک چھوٹی سا فوج لے کر رکھے گئے حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقوں کے مطابق تو میسا میں جو ہے جو ایک سمجھے کہ بندرگاہ تھے وہاں پر لڑائی ہوئی لڑائی ہوئی تو وہاں پر یہ ہے فتح ہوئی تو فتح میں لیکن ان کے علمی لیول بھی پتا چلتا ہے کہ کیا ہوا کہ جنگ جب جاری تھی تو اسی میں نماز کا ٹیم آ گیا تو نماز تو آپ جنگ میں تو آپ جانتے ہیں کہ صلاة الخوف پڑھتے ہیں صلاة الخوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا چکے تھے آئیے تو شروعات کے سابقوں اور اولون میں سے تھے تو سعید بن آس گورنر یہ تھے سپسہ لارتے تھے انہی کو پڑھانا تھا لیکن ان کو معلومی نہیں تھا صلاة الخوف کیسے پڑھانی ہے تو پھر انہوں نے جہاں حضیفہ بن یمانی سے پوچھے کہ صلاة الخوف کیسے پڑھائیں تو پھر انہوں نے طریقہ بتایا کہ ایسے ایسے پڑھائی تو یہ جہاں علمی لیول سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کسی کو علمی لحاظ سے مسئلہ کھالی یہ نہیں کہ گورنر ہی وغیرہ ہے یعنی علم میں بھی ماہر تھے لوگ جب کوئی مسئلہ نہیں جانتے تھے تو ان کے طرف رجوع کرتے تھے تو اس کے بعد تو میسا فتح کرنے کے بعد جہاں ریہ کی طرف روانہ ہوئے ریہ بھی جو ہے وہ سمجھے کہ ایران ہی میں ہیں اور اس کو بھی لگے ہاتھوں فتح کر لیے فتح کرنے کے بعد جہاں آرمینیا کے طرف پھر روانہ ہوئے میں بتایا کہ یہ جو ہے کیسپین سی اور بلیک سی کے بیچ میں جو تین کنٹری ہے اور ابھی تو بہت زیادہ پچھلے سال نیوز میں تھی کہ وہ آدربائیجان کی لڑائی جو ہی تھی تو اس کے وجہ سے جو ہے تو یہی آرمینیا کے طرف جو ہے حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دو فوج روانہ کیا ایک سلمان بن ربیعہ کی اس میں آئے ایک حبیب بن مسلمہ کے حمراہ اب یہ بڑے بڑے سفہ سالار وغیرہ ہیں مسلمان لڑکے لوگوں کو جانتے ہی نہیں نومان بن مغرم کو نہیں جانتے ہیں تو یہ ان دونوں کو بھیجے کہ آرمینیا جا کر کے فتح کیجئے اب ان کو سپورٹ کے لیے بھی پھر حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بولے کہ کوفہ سے ایک فوج لے کر آپ آئیے اور کوفہ کے فوج کے آپ سے فسال آنے تو اب اکتیس ہجری میں جہاں یہ بھی معاملہ آرام سے ہو گیا لیکن اس کے بعد اکتیس ہجری میں خاکان جو خزر میں ہے یہ سمجھے کہ سنٹرل ایشیا کی جو کنٹری ہے وہاں پر ادھر کیسپینسی کے اب رائٹ سائٹ جہاں فوج روانہ ہوئی تو وہاں پر جہاں تھوڑا ٹف فائٹ ملائے یہاں تک کہ جہاں چار ہزار مسلمان اس میں شہید ہو گئے اور جو ان کے لیڈر تھے سلمان بن نبیعہ جو بہت بڑے جانباز سمجھ ٹیلنٹر سی پسال آر تھے وہ بھی شہید ہو گئے تو اب جیسے جہاں نومان بن مقرن جہاں شہید ہو گئے تھے نہاوند میں تو الٹرنیٹ کے طور پر کون امیر بنے تھے حضر حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ تو سلمان بن نبیعہ جب شہید ہوئے کس میں خضر کی جنگ میں اکتیس اجری میں تو پھر حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ پر سمحال لے آپ پھر سمحال لے کے بعد جب جیت گئے تو پھر ان کو باب کی طرف بھیج دیا گیا یہ سمجھے کہ باب کدھر ہے عراق اور شام بیچ کا جو ایریا ہے جو بالکل جزیرہ ہیں وہ سمجھے کہ باب کہلاتا ہے ادھر بھیج دیا گیا اور ان کی جگہ پر پھر کون بن گیا مغیرہ بن شعبہ بن گیا بھائی یہ آپ آرام صفحہ دا ہوگئے اس سب کو سمحال لیے تو حضر حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب پر تین حملہ کی یعنی وقتن فوقتن کیونکہ یہ سمجھے کہ ریگستانی ایریا تھا قبائلی لوگ تھے تو قبائلی لوگوں کا نیچر رہتا ہے کہ جب مار پڑتے ہیں تو دب جاتے ہیں لیکن ان کے نیچر میں آزادی رہتی ہے پھر وہ غلامی برداشت کرتے نہیں اطاعت برداشت نہیں کرتے پھر بقاوت کرتے پھر جانا پڑتا ہے پھر تبارہ جانا پڑتا ہے تو سمجھے کہ چونتیس جری میں یہ تیسرا حملہ کیا ہے تیسرا حملہ کیا ہے اور یہ حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری احد تھا کیونکہ پینتیس جری میں ذلحجم ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو یہ آخری میں ہے اور پھر جب باپ کو بھی فتح کر لیتے ہیں تو پھر یہ مدائن واپس آ جاتے ہیں اور وہاں پر رہنے لگتے ہیں کہ ادھر جہاں پھر اختلافات جہاں وہ طول پکڑنا شروع ہو جاتا ہے اتنا ہونے لگتا ہے کہ ان کو اطلاع ملتی ہے کہ لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دی شہید کر دی ہے تو پھر یہ مدائن سے آئے مدائن سے آنے کے بعد جہاں چالیس روز کے بعد جہاں یہ خود وفات پانے تو اتنے درمیان میں جہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہو گیا تھا تو انہوں نے جہاں پھر اس میں کنفلکٹ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیے لیکن زندگی نے وفا نہیں کیے اور چالیسی دن کے بعد جہاں ان کا انتقال ہو گیا لیکن انتقال کے وقت جہاں اپنے بیٹے کو وسیعت کر گیا کہ دیکھو مجھے دو سال دینے کا موقع جہاں زندگی نے نہیں تھی لیکن میں تم لوگوں کو وسیعت کرتا ہوں کہ اگر یہ کنفلکٹ ٹول پکڑے تو پھر تم لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لازم پکڑ لینا ٹھیک ہے ان کو سال دینے یہی وجہ ہے کہ ان کے بچے جہاں پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخر تک سال دیئے اور اکثر بچے ان کے یہ جنگ سفین میں شہید ہوئے اب یہ ہے کہ ان کا مقام مرتبہ کیا ہے تو آپ دو اس سے لئے خندق یہ دو میں رکھ دیا تھا اسپیشل خندق میں کیا ہوا کہ ایک آدمی نے آ کر کہ جہاں جیسے ہم لوگ ڈائلک مارتے ہیں وہ بھی ڈائلک مارا ہے کہ ہم لوگ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم میں ہوتے ہیں تو یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں ایسا جہاد کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور یہاں پہ ان کا پسینہ گرتا وہاں پہ خون گراتے ہیں دیتا ہی ہے ہر آدمی سوچتا ہے تو انہوں نے کہا دیکھو اتنی بڑی بڑی باتیں مت کرو باتیں کرنا بہت آسان ہے کیونکہ عام طور سے لوگ سے مجھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ روبوٹ ٹائپ کے تھے کوئی گلتی تھی نہیں ہے بس آمن نہ صدق نہ اور نہ ان کے تقاضے ہوتے تھے نہ ان کو زخم میں تکلیف ہوتی تھی بس مطلب وہ الگ ہی قسم کے ایک مخلوق تھے جو کہ الگ قسم کے مخلوق نہیں تھے جو سارے پرولم ہم لوگوں کے رہتے ہیں وہ ہی سارے پرولم ان کو بھی تھے جو ضروریات ہمارے لیے ہیں وہ ضروریات ان کے لیے بھی تھے تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو بتاؤں کہ ریالیٹی کیا چیز ہوتی ہے کہ خندق کے موقع سے ایک مرتبہ کیا ہوا کہ سمجھے کہ خندق سمجھے ایک ڈیڑھ مہینہ چلا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفنس کر لیے تھے آخری دن بڑا کرٹیکل تھا کرٹیکل میں جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جب دن گزار دیا ہے تو رات میں پھر اللہ تعالیٰ کے مدد آئی گئے تو وہ مدد کسی اسٹائل میں آئی ہے کہ ایک توفانی ہوا چلیے تھا بہت سردی بے انتہا تھی اس راتے برفانی سمجھے اب بہت تیز ہوا چل لیتی سب لوگوں کے جہاں سردی سے حالت خراب تھی سب لوگ کسی در سکڑے بیٹھے تھے اب یہ تھا کہ یہ ہوا گزر جائے تو پھر کل کیا ہوگا دیکھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ہی میں کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا مرد ہے جو اس قوم کی خبر لے کر کے آئے آپ مجھ سے جنت میں پروس اپنا مقام حاصل کریں تو وہ اتنا بہترین انداز میں بولیں کہ کون ہیں کوئی ہے تم میں سے کوئی ایسا آدمی تو بولتے ہیں کہ سارے لوگ سنناٹے میں کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا جیسے کہتے ہیں تقریر کے بعد جماعت میں کون جائے گا کھانا تو فری میں نہیں کھلاتے ہیں پھر ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے کوئی ہاتھ نہیں اٹھا ہے تو پھر دوبارہ بولیں کہ کوئی ایسا ہے مرد جو دشمن قبیلہ جو وہاں پہ پڑا پڑاو ڈالے ہوا ہیں تو اس میں جائے اور جا کر رکھے خبر لے کر آئے اور جنت میں میرا پڑوس حاصل کرے دوبارہ میں بھی کوئی ریسپونس ہے پھر دوبارہ بولیں تیسرے مرتبہ میں بھی نو ریسپونس ہے پھر چوتھے مرتبہ میں میرا نام لے لیے حضیفہ کم بولے اب تم میں پکڑا گیا اب تو نام لے لیا گیا تھا اب تو انکار نہیں کر سکتے آئے سے تو قومن تھا کوئی ہے تم میں سے تو سب دیکھ رہے تھے کہ بھائی تم تو اس لحاظ سے کہے گے اب تو اٹھنا ہی بڑا مجھے تو میں اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور اس قوم کی خبر لے کر کہا کہ ان کا عظم حوصلہ ارادہ کیا ہے پتہ کرو آہ دیکھنا جاؤ لیکن ان کو جو ورغلا مت دینا چھیڑ شاڑ کر کے کہ جہاں کر ارادہ کینسل بھی ہو رہا پھر پھر دوبارہ آ جائے تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسے ہی کہتے ہیں کہ میں روانہ ہوا ویسے ہی سردی ختم ایسا لگا کہ میں کوئی گرم ہمام میں پہنچ گیا یعنی ائر کنڈیشن میں آئیے گئے اور میں گیا ہوں دشمن کے اس میں جہاں پورا یہ کیا ہوں تو میں دیکھا ہوں کہ جہاں ابو سفیان جہاں وہ آگ کے ذریعے سے اپنی پیٹھ کو سیک رہا ہے گرمی بہت نہیں سردی بہت دی ادھر موں کر کے آئیدن اندھیری رات تھے تو آگ کی روشنی میں تھوڑی تھوڑی نظر آتا تھا تو میں تو سوچا کہ تیر کو جو لوں اب مارو آپ کام ہی تمام کر دو اب میں تیر کو سریعہ بھی لیا تھا نشانہ لگانے ہی والا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آگئے کہ خالق خبر لینے بھیج رہا ہوں ان کو ورگلہ مت دینا تو میں واپس کر لیا اور جا کر کے میں جہاں پورا ٹوٹا لیا اتنے ہی میں جہاں ابو سفیان تقریر کیلئے کھڑا ہوا میں یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے جو بائیڈن یاد آ رہا تھا تو بولا کہ دیکھ لو میں ایک اہم خبر دینے والا ہوں تو تم لوگ جو ہے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ لیں کوئی جاسوس بگرہ تو نہیں ہے کوئی دوسرا کہ جو ہے مسلمان قبیلے کا تو نہیں ہے دیکھ لو پھر میں ایک میسیج دینے والا ہوں تو وہ بولے کہ اب تمہیں پکڑا گیا تو میں نے اٹیک اس بیس ڈیفنس کر دیا میرے سامنے والا جو تھم میں اس کو دہ دھر لیا اے کہاں سا ہے تو تو دھر سا ہے کیا بول نام کیا تمہارا وہ کہا نہیں میں یہ ہوں وہ ہوں تو وہ اس کو دبا دیا جب تک میں وہ تقریر شروع کر دیا تو وہ سوچا کہ بھائی اتنا زور سے بولا تو یہیں کہا ہوگا تو اس لحاظ سے میں بچ گیا اور اس کے بعد وہ تقریر کیا کہ بھائی اب دیکھو دے گیا انہوں لٹ گئی ہیں ہم لوگ مہینہ دیڑھ مہینہ سے پڑے ہوئے ہیں اور یہ ہو گیا ہے تو اب تو میں جا رہا ہوں جس کو رہنا رہے اب میں چلا تو وہ جب چلا تو سب چلا تو اس لحاظ سے جہاں وہ تقریر کو لے کر آ گئے کہ بھائی ان کا تقریراتہ بن گیا ہے اب بیگن بیگر تیار کر رہے ہیں آپ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے ہیں تو اکثر صحابہ کرام تو سو بھی کہتے تو وہ جب خبر سنائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بڑھا تھے تو نماز کا اپنی وٹ کیے جب سلام علیہ وسلم پھننے کے بعد بتائیں خبر تو خبر جیسے سنائے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی ہوئی خبر سنانا تھا خوشی ہونی تھی کہ مجھے پھر ٹھنٹی لگنی شروع ہو گئی اتنے بیچ عرصے میں میں چکے اسلامی قوس کے لئے کیا ہوا تھا یہ موزانہ انداز میں مجھے خودائی کمبل سمجھے یا سویٹر دے دیا گیا تھا اور اس کے بعد میں پھر تھر تھرانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑی سی چادر اٹھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو وہی اڑھا دیے اب وہ تحجد پڑھنے لگے آدھا حصہ دے دی آدھا حصہ پڑھنے لگے آ اس میں جہاں یہ تو چکے ڈیوٹی کر کے آئے تھے اب تینوں نے بج رہے تحجد کا وقت تھا تو بولے میں تو سو گیا آرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نماز پڑھتے رہے جب فجر کی آزان ہوئی تب بولتے ہیں قم یا نومان ایک ہوتا ہے نعمان یہ نومان تو نام ہے نومان مہنے سونے والے ناما یا نومانم کم یا نومان اے سونے والے اٹھو تو پھر مجھے فجر میں اٹھائے اب پھر ہم لوگ نماز پڑھیں اب پھر دیکھیں کہ تو پورا میدان خالی ہے سب لوگ جا چکے ہیں تو اس طرح یہ یونیک معاملہ تھا کہ جنت میں پڑو سے یہ حاصل کر لیے تھے اور یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو کہیں سے رسپونس نے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ووٹ آف کنفیڈنس کے ان پر شوک کیا حزیفہ بن یامان نظر تبوک میں تو اس سے بھی عالی معاملہ ہوا تبوک میں تو معاملہ کیا ہوا جس کے وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا صاحب سرر نبی رازدار رسول تو یہ حزیفہ بن یامان ہے ایک ابو حزیفہ ہے جو حضرت سالم کے جو مولاد ہے ابو حزیفہ تو وہ ان کے بارے میں تو میں بتا چکا یہ حزیفہ بن یامان ہے تبوک میں کیا ہوا کہ منافقین تو بہت سارے تھے بہانہ کر کے رکھ گئے مسجد زرار بنا کے بیٹھ گئے لیکن کچھ جو ڈیرنگ باز تھے منافقین وہ ساتھ گئے ساتھ جانے کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک گھاٹی تھی تو گھاٹی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جب پڑاؤ گئے تو بولے کہ اگلا پڑاؤ جب میں فلا چشمی پہ کروں گا تو میرے سے پہلے کوئی نہیں پہنچے گا وہاں پہلے میں وہاں پہنچوں گا اس کے بعد کوئی وہاں پہنچے گا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے احتیاطی تدبیر کر لیے تھے لیکن ہوا گیا کہ رات میں جو سفر لوگ کرتے تھے کیونکہ دن میں تو گرب ہی رہتی ہے تو رات کے اندھیرے میں جو سفر کھیج دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر کر رہے ہیں تو ایک جو پہاڑی اوپر جو ہے ایک بہت نیرو جو ہے پکڈنڈی تھی جو سمجھے کہ ایک اوٹ ہی گزر سکتا تھا اس نے بہت انیچے بالکل کھائے تو یہ کہہ رہتے ہیں کہ میں جو ہے پیچھے پیچھے لیکن لگا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھوڑا حفاظتی دستان ہیساں بکیا یہ تو سب لوگ کنفیڈنس میں تھے کہ یہ تو مسلمانوں کا لشکر ہے تو یہاں بکیا ہونے والا تیس ہزاروں کا لشکر ہے تو آگے آگے ہم مار بھی نہیں آسر تھے اب پیچھے پیچھے میں تھا تو وہ آگے آگے راستہ صاف کرتے جاتے تھے دیکھتے جاتے تھے اب بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب پھر پیچھے میں رہتا تھا اتنے ہی میں سنا کچھ لوگوں کو مشورہ کرتے ہوئے کہ ایسا کرتے ہیں کہ آگے گھاٹی آنے والے تو ایسا کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے اسی میں گرا دیتے ہیں اب تو تھوڑے سے اونٹ کو بھتکائیں گے بھی گر جائیں اب پھر ان کی گردن ٹوٹی کہ اپنا کام فنیش یہ مشورہ میں نے سن لیا سننا تھا کہ میں تھوڑا سپیڈ بڑھا دیا یہ لوگ پیچھے کر رہے تھے کہ وہاں پہ جب وہاں گھاٹی آنے والی ہے وہاں پہ یہ کام کریں گے میں سنا میں آگے بڑھے گا اب اس وقت آف صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نیند کی حالت میں اونٹ چلے ہے اور کجاوے میں آرام کر رہے ہیں اب میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کو آف صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کے لئے میں نے کیا کیا کہ زور زور سے میں کرت شروع کر دیا تاکہ آواز سے جاگ جائیں تو ہوا بھی وہی کہ میں جیسے زور زور سے کرت شروع کیا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون انہوں نے بولا حضیفہ اچھا حضیفہ ہو ہاں تو تم سنے وہ لوگ کیا بول رہے تھے کہ ہاں تب ہی تو میں آپ کے پاس آیا ہوں تو معلوم ہے تم لوگ کو کیا کون کون ہے یہ لوگ ہیں کہاں تو کون لوگ ہیں انہوں نے نام بتایا کہ یہ فلاہ ہیں فلاہ ہیں فلاہ ہیں فلاہ ہیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنے سے خود نام لے کر کے یہ سب جہیں منافق ہیں لیکن مجھ سے وعدہ ہے کہ تم ان لوگ کا نام ڈسکلوز مت کرنا تو یہ بارہ لوگ تھے جن کا نام جو تھا وہ یہیں پہ شروع ہوا تھا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کنفرم تو کر دیئے لیکن وعدہ لے لئے کہ نام نہیں بتانا جس کے وجہ سے جہاں وہ نام نہیں بتائے تو یہ لوگ حملہ کیے اور امار بن یاسر یہ بالکل جان پر کھیل کر کے کسی طرح آف صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفنس کی اور پھر یہ لوگ بھاگ کر کے جہاں وہ چشمہ پہ پہلے ہی پہنچ گئے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم سخت نوٹس بھی لیا جب میں بول دیا تھا کہ نہیں آنے کا تھا لیکن ان لوگ پاس کوئی چاہ رہا ہی نہیں تھا اٹیک کر کے باہر نکل گئے یعنی ایسا رہا تھا نہیں کہ آور ٹیک میں تھوڑا سا کوئی سپیڈ سے گاڑی چل لے یا ہلکا سا ٹچ مار دیئے تو گر جاتے ہیں اس انداز میں ان لوگوں نے اٹیک کرنے کوشکے اب آگے چلے گئے تو اب کیا رہنگے کیا جب حضرت امار بن یاسر دوڑا ہے تو یہ لوگ بھاگ گئے اب بھاگ کر کے جائیں گے تو کوئی چشمہ پر پڑھاؤ گی تو اس لحاظ سے جہاں یہیں پر ان کو یہ لقب ملا تھا کہ یہ صاحب و سرن نمی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لے لیا یہی وجہ ہے کہ اور یہ کہانی جو ہے یہ دلال النبوہ میں ہے یہ جو ہے مسند احمد میں ہے یہ دلال النبوہ ہے مجھے ملنے رہتی اس کے وجہ سے صرف اس ایک واقعی کے وجہ سے میں اس کو خرید آتا چار سا روپے میں تاکہ کوئی پوچھے بھی تو اس کو بتایا جا سکے کہ بھائی یہ آثنٹک بات ہے اب مسند احمد میں تو اور ڈیٹیلز آیا یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ و تبارک و تعالی ان کے بہت واش رکھتے تھے اور تاریخ میں تو یہاں تک آتا ہے کہ دیکھتے رہتے تھے کہ کوئی آیا ہے اور اس کے نماز جنازہ اگر حضیفہ نہیں پڑھے تو ہم بھی نہیں پڑھیں اور ایک مردبہ تو یہ جو ہے اسود الغابہ میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے آگر کنفارم کی کہ دیکھو میرے کوئی گورنروں میں جا ہے کوئی منافق ہے کیا انہوں نے کہا ہاں ہے ایک ہے کہا نام بتاؤں کہا نہیں نام نہیں تو نہیں بتائیں وہ تو وعدہ ہے تو وہ پریشان ہو گئے تو نام نہیں کہا نہیں وہ تو اللہ اگر رسول اللہ وعدہ لے لیا تو نام نہیں بتائیں اب یقین ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ٹوپ کے صحابی میں تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں بتا دیا یا کہاں بتا دیا تو کچھ ہی دنوں کے بعد ان کو معذل کر دی تو انہوں نے کہا کہ میں ٹھیک معذل کیا ہوں کہاں تو کنفارم ہو گیا کہ یہ یہ تھا لیکن ڈسکلوز نہیں کرنا تھا یہ پینڈورا بس نہیں کھولنا تھا اور امت جاہے اتنی ہوشیار ہے کہ سمجھ جائے کہ کس نے کوئی الکھلایا ہے تو اس وجہ سے یہ پورا معاملہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے وہ تو ہمارے یہاں جہاں غلط عقیدہ پرومیٹ کر دیا گیا ہے کہ تمام صحابہ کرام جہاں ستاروں کے معنی تھے جن کی بھی جہاں تم اقتداء کرو گے حداد پا جاؤ گے گھر سے یہ اصحاب اقبا کے بھی کر لو اب یہ ہے جو تبوک میں ساتھ گئے تھے لڑنے کے لئے یہ صحابی تھے کہ یہ نہیں لیگل تو یہ بھی صحابی تھے ان کو بھی پردہ دے دیا گیا تو مسلمانوں میں یہ بھی بڑے قبیلے کے مانے جاتے تھے یہ بھی سردار مانے جاتے تھے گورنر بن گئے تھے لیکن اندر سے کیا تھے تو اس لحاظ سے قرآن نے جو بات بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کے تین کٹیگری ہے وہی بات صحیح ہے کہ اکثر و بیشتر صابقون الاولون تھے رضی اللہ عنہ و رضوانہ لیکن دوسرے جو طبقہ تھا وہ کٹر پکے منافقہ تھا جو مسجد زرار بنا لیے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کیے تھے جو جنگ وحد میں واپس آ گئے تھے تیسرے نمبر کے وہ لوگ تھے جو خلط ملتا عامال والے تھے کبھی اچھا کر لیے کبھی برا کر لیے کبھی اچھا کر لیے کبھی برا کر لیے تو اس طرح سے یہ تین اسی وجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلئر کٹ گا مسلم شریف کے حدیث ہے کلمہ ہے وہ حدیث بھی اللہ علیہ وسلم کہ اِنَّا فِي أَصْحَابِ اِسْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا کہ میرے صحابی میں بارہ منافق ہیں ان میں سے کوئی بھی جہاں جنت میں نہیں جا سکتا یہاں تک کہ حَتَّى يَلْجَلْ جَمَلُو فِي سَمِّلْ خِيَات یہاں تک کہ سوئی اپنے ناکے سے نکل جائے اونٹ اپنے ناکے سے نکل جائے جیسے قرآن کی اسطلحان سورہ عراف میں ہے تو جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا ویسے ہی ان منافقین کے جنت ونٹی نہیں مل سکتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بارہ میں سے آٹھ وہ ہیں جن کو دوبیلہ پھوڑا نکلے گا اور اس پھوڑے کی بیماری سے وہ تڑپ تڑپ کے مریں گے بارہ میں سے آٹھ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میرے جہے اصحاب میں سے حدیث کے دو روایتیں ایک یہ ہے کہ میرے امتی میں سے لیکن حضیفہ بن یمان کو امتی کے بارے میں کیوں بتائیں گے کرنٹ کے بارے میں بتائیں گے تو ایک جگہ تو یہ ہے کہ میرے سمجھے کہ سات ہزار پینتیس نمبر کے حدیث کل میں اس کے پورا درس بھی دوں گا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایک واقعہ کا منافق جو بارہ بتائے تھے بقیہ اور بھی کتنے تھے لا تعداد اور سورہ توبہ میں تو ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ آپ بھی نہیں جانتے کون کون ہے میں سے جانتا ہوں کہ سریل میں کون منافق تو اس لحاظ سے میں سوچا کہ حضیفہ بن یمان کے جہے مقام و مرتبہ کیا ہے یہ ہمارے سامنے آ جائیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان صحابہ کرام کے جہے نقشہ قدم پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے اللہم من احییتو مننا فا احییوی علی الاسلام ومن توفیتو مننا فتوفہو علی الیمان